اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مامتہم اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعلا یا سین والقرآن الحکم اِنَّكَ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْسِلَ الْعَسِيسِ الرَّحِيمِ لِتُوْذِرَ قَوْمَ مَا مَنزُ عَابَاهُمْ فَهُمَ غَافِلُونَ یا سین حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو عزت والے مہربان کا اتارہ ہوا لِتُنزِرَ قَوْمَ مَا اُنزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عِلَى أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُرْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ لَلَأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَلْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِعُونَ وَسَغَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنظَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنظِرْهُمْ لَا يُعْمِنُونَ تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناو جس کے باپ دادا نہ ڈر آئے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیئے کہ وہ تھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو مو اٹھائے رہ گئے اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانگ دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کی نہیں ہے انما تنظر من اتبع الذكر وخشل الرحمن من غیب فبشره بمغفرة واجر كريم انا نحن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في ایمان مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء اہل مرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوهما فعسثنا بثالثم فقالو انہا الیکم مرسلون تم تو اس کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے درے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو بے شک ہم مردو کو جلائیں گے اور ہم دکھ رہی ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرشتادے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئی ہیں قَالُوا مَا أَعْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِخُلُنَا وَمَا أَنسَرَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْلِنَا وَتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمَرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنَوْتُمْ قَوْمُ مُسْدِفُونَ وَجَاءَ مِنْ عَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُمِيَّسَعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمَرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدھیں اور رحمان میں کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوٹے ہو اور وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذنبہ نہیں مگر ساپ پہنچا دینا بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گے انہوں نے فرمایا تمہاری مخوصت تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے دھوک ہو اور شہر کے پرڑے کنارے سے ایک مردر دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ نہیں مانتے اور وہ راہ پر ہے وما لي لا اعبدو الذي فطران وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلہتا يردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شيئا ولا يوقظون انی ظل فی غلال مبین انی آمانت برمبکم فاسمعون قیل ادخل جنہ قال یا لید قومی علمون اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکی بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں مقرر میں تمہارے رب پر امان لائے تو میری سنو قیل ادخل جنہ قال یا لیت قومی علمون بما غفر لي ربی واجعله من المكرمین وما انسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منصرین فن كانت إلا صیحة واحدة فإزا هم خامدون یا حسرت علی العباد ما یأتیهم یا رسول إلا كانوا به يستحسرون ألم يرون كم أهلكنا قبلهم من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِعُ الَّذِينَا مُحَضَرُونَ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو کہا کسی طرح میری قوم نہیں جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں نے کیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں حلاق فرمائے کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے ہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لای جایلی وآیت لهم الارض البيتت احییناها با اخرجنا منها حبا فمنه یا کنون واجعلنا فيها جنات من نخیل واعناب وفجرنا فيها من العیون لیأكلوا من ثمره وما عملته ایديهم افلا يشکرون سبحانا لذی خلق الاسراج کن لها من ما تنبت الارض ومن انفسهم ومن ما لا يعلمون وآیت لهم اللیل نسلخ منہ نهار فیضاهم مظلمون وَالشَّمْ سُوْ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيُمْ عَسِيْسِ الْعَلِيمِ اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ سامین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے انال نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں باغ بنائے خجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہیں اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر بڑھیں اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے ہم نے اس پر سے ہم اس پر سے دن کھیچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں ہیں اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤں کے لئے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا والقمر قدرناه منازل حتى عاداك العرچون القدیم لا الشمس ينبغی لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلک يسبحون وآية لهم انہا حملنا زبریتهم في الفلک المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم موقعون اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا دن پر سبقت مل جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے اور ان کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لئے ویسے ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتی ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں دبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برکنے دنیا اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے درو تو اس سے تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو مہ پھیر لیتے ہیں وَمَا تَعْتِيهِم مِّن آیَتٍ مِّن آیَاتِ رَبِّهِم اِلَّا كَانُوا عَنَهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَسَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَتَعَمَهُ إِلَّا يَعْتُمْ إِلَّا كِيَ ظَلَالٍ مُبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْبَعْدُ اِنْ كُنتُمَ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا سِيحَةً وَاحِدَةً وَتَأَخُزُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ فَلَا يَسْتَقِعُونَ تَغْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے موہیں پھیلے لیتے ہیں اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تو تم نہیں مگر کھلی گمراہی میں اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں بھسے ہو گئے تو نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں ونفخ في الصور فائذاهم من الاجتاس الى ربهم ينسدون قالوا يا بیلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدقا ورسلون ان كانت الا صیحة واحدة فائذاهم جميع لدينا محضرون فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُونَ شَيْئًا وَلَا تُجْسَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ اور پھنکا جائے گا سور جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دھوڑتے چاہیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کسی نے ہمیں سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھار جب ہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے گا اِنَّا سُحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْبَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ سَلَامًا وَقَوْلًا لِرَبِّ رَحِيمٍ وَامتازُ الْيَوْمَ أَيْفُهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُّبِينٌ وَانِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبٍ لَهُ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعَقِلُونَ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں وہ اور ان کی بیویاں سائوں میں ہیں تختوں پر تکیہ لگائے ان کے لئے اس میں میوہ ہے اور ان کے لئے ہیں اس میں جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہو اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے اہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے بعداد تھا اصولوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمَ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرَجِعُونَ آج اسی میں جاؤ بدلا اپنے کفر کا آج ہم ان کے موہوں پر موہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر لپک کر رشتے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سو جتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ وہ پیچھے لڑتے وَمَنُ عَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْ لَاهُ الشِّعِرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ اِنْهُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لينظر من كان حی ويحق القول على الكافرين أَبَلَمْ لَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُدُونَ وَرَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اسے درائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جو پائے ان کے لئے پیدا کی تو یہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتی ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان میں کئی طرح کے نفات اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں وَاتَّخَذُونِ اُدُونِ اللَّهِ عَالِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحَسُنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَوْمَا يُسِعُونَ وَمَا يُعْلِلُونَ أَبَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَيْضَاهُ وَخَصِيمٌ مُبِينَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينَ قُلْ يُحْيِيهَ الَّذِي أَنشَاهَا أَبَّلَ مَرَهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرہ لیے کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جب ہی وہ سریف جھگڑالو ہے اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش ہوئے گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بلکل گل گئیں تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر قیدائش کا علم ہے اللذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فیذا انتم منہ توقیدون ولیسا اللذی خلق السماوات والارض بقادر علا ان يخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَضَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جان جاتا اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا جا وہ فوراں ہو جاتی ہے تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ